ناظرین محترم السلام علیکم انتظار کی گڑیاں آپ ختم ابھی جو تارک ہے وہ 28 جنوری 2024 ہے اور اس وقت میں ہوں پہلگام سے تھوڑا اوپر یعنی کی بیتاویلی سائیڈ میں یعنی کی فرنسلن اور بیتاویلی کے بیچ میں اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ کس انداز سے یہاں بڑا باری شروع ہو گئی ہے جو بے سبری سے ہم انتظار کر رہے تھے اس بڑا باری کا تو آج وہ گڑیاں ختم ہو گئے اور اس طریقے سے بڑا باری ہو رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر اسی حساب سے بڑا باری آج رات شروع ہو گئی تو کل کم سے کم ایک یا ڈیڑھ فٹ بڑا یہاں پہ موجود ہوگا انتظار کی گڑیاں ختم حالانکہ میں بہت خوش ہوں میں بھی اس بڑا باری کا بہت ٹائم سے انتظار کر رہا تھا لیکن خوش بندے ہمارے ساتھ ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کس قدر خوش ہے یہاں پہ اور کیا آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں جی سلام علیکم آپ کے نام کیا ہے محمد شبی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں ہاں پہ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ایک باشندہ ہے یہاں پہ جو کہ ہوتیلیر کا کام کرتے ہیں سر ہمیں بتائیے کہ اس بڑا باری کا انتظار صرف پہلے گام کے لوگ نہیں صرف پانندنا کے لوگ نہیں بلکہ پوری ریاست جمہو کشمیر میں جو لوگ ہیں وہ اس بڑا باری کا انتظار کر رہے تو بے سبری سے کیا کہانا چاہتے ہو بلکل صرف اس بڑا باری کی بات کریں تو یہ بڑا باری تو پچھلے ایک سال کی بات کریں تو سپیشل یہاں پہ جو چلے کلان ہوا کرتا تھا اس بڑا باری کا تو تب آنند تھا جب یہ چلے کلان میں ہوتی تھی لیکن اس سال تو چلے کلان تو اب یہ آخری اتھیتام پہ ہے آج تو وہ ہے کل اس کا تو شکر اللہ کا کہ ہوگی بڑا باری at least چلے کلان میں تو ہوگی بڑا باری سب لوگوں کو اس چیز کا چاہی کوئی اگری کلچر سے ہو چاہیی ٹوریزم سے جتنے بھی لوگ وابستہ ہو یہ بڑا باری ہمارے لیے بہت مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس بہت ٹوریسٹ ہوں گے اور بہت ٹوریسٹ آپ سے کنٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہم وہاں پہ بڑا باری شروع ہوگی تو ہم آئیں کتنے ایسے ٹوریسٹ ہیں جنہوں نے آپ کو کنٹیکٹ نہیں کہ بڑا باری وہاں پہ ہوئی یا نہیں بلکل بلکل ہر روز تو اس چیز کے لیے کال آ رہی کہ ہم وہاں پہ لائے سنو پال کیونکہ سنو پال ہوا ہی نہیں ہے ہر روز کال آ رہی تھے کہ سنو پال ہوا ہے کب ہوگا جب ہوگا تو ہمیں کال کیجئے گا ہم کیونکہ بکنگ بھی آ رہے ہیں ٹوریسٹ تو آ رہے ہیں لیکن اس چیز سے کیا کہ اور وہ چیز بڑھ جائے گا ہمارے ناظرین کو کہیے کہ آپ کس قدر خوش ہیں میں اپنی خوشی کا آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں میرے لیے میں پرسنلی آپ کو بولوں کہ میرے لیے سنو پال کوئی نئی چیز نہیں ہے لیکن جب لائے سنو پال ہوتا ہے تو ہم اس چیز کو بہت آ رہے ہیں اس سال ہماری یہاں پہ بہت بے سبری سے انتظار تھا کہ آپ نے بھی دیکھا کہ کس طریقے سے مسجدوں کی بات کرے یا خانقاؤں کی بات کرے کس طریقے سے سنو پال کیلئے نمازی آدھا کی گئی اور کس انداز سے دعائے مانگی گئی اور ہم نے ایسی ویڈیو بھی ہماری سامنے آئے کہ جو امام صاحب تھے یا جو مہتدی صاحب تھے کہ رو رو کر وہ پرودگار سے دعا مانگ رہے تھے کہ کب بڑا باری شروع ہو گئے لیکن خوشی سے ہم پھولے نہیں سماتے اس وقت اس وقت میں ہوں پہل کامی سے تھوڑا اوپر کیونکہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میں اپنے بھائی سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سارک دکھائے یہاں پہ اس ہم نے کوشش کی کہ ہم اسے اوپر جائے لیکن گاڑی کی فیصلن یہاں پہ بہت ہوئی گاڑی اسے اوپر نہیں جا سکی تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ کس طریقے سے سڑک جو ہے اس میں بڑا باری بڑا کس قدر جمع ہو گیا یہاں پہ تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ سے آپ سے کیونکہ جو بڑا باری ہے مجھے بتا ہے کہ کشمیر کے لوگ کس قدر اس بڑا باری کا انتظار کر رہے تھے کوشش یہ رہے گی ہماری کہ کل ہم اگر بڑا باری ایسے شروع کہ کل ہم پہلے ویجول عذاب تک پہنچائے گے کس طریقے سے یہاں پہ بڑا باری ہو رہی ہے ناظرین اگر میں آپ کو میری خوشیو کہ ابھی کوئی قیمت نہیں ہے کیونکہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ بڑا باری ہو گئی اور پروردگار کا بے شمار بے شمار مطلب کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں پروردگار کا شکر ادا کروں کہ اس نے اسی چلے کلام کے آخری دن میں یہ بڑا باری یہاں پہ اور میری دعا ہے کہ یہ بڑا باریہ بڑی نہیں چاہیے آپ دیکھ سکتے کہ کس قدر یہاں پہ بڑا ہے میں اپنے کیمرا مین جو ہے بھائی تو اس سے گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ دیکھتے کس قدر یہاں پہ بڑا ہے اور سب سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس بڑا کا آنند لیں شکریہ